آپ جو سویمنگ پول میں کھڑے ہیں کیسا لگ رہا ہے کہ یہ وکاس اور آپ کو فیری میں دیکھنے کی ملا ہے آپ کے یہاں سویمنگ پول کھلا ہے سڑک پر سر بہت اچھا لگ رہا ہے یہی اصل وکاس ہے جو کہ کہتے ہیں یوگی بابا کا پان سال کا جو آپ کے سامنے لائیو ہے اور ہم لوگ بہت خوش نصیب ہیں کم سے کم ہے اسی جو کہ کہتے ہیں سویمنگ پول ہم لوگوں کو دیہاد میں ملا ہے یہی کیا کم کوئی بھی بیدھائک یا سانسد یا منتری آپ کے سامنے آتا ہے تو پانچ سال لیت سوال ہوتا ہے کہ آتے ہیں وکاس کہاں لوگ چاہتے ہیں کہ وکاس پر بات ہو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں وکاس ہو اور وکاس کس طریقے کہو یہ آپ بکھو بھی جانتے ہیں بنیادی جو سمسیہ ہوتی ہیں لوگ جو مانگ کرتے ہیں وہ بجلی پانی سڑک ہے اب ہم آپ دکھائیں گے کہ آخر سڑک کا وکاس کس طریقے کا ہوتا ہے آپ ہمارے پیچھے دیکھ لیجئے یہاں پر اتنا وکاس ہوا ہے تو یہاں وکاس تیر نہیں بلکہ ڈوب گیا ہے اور وکاس اتنا ہوا ہے کہ اس وکاس کے اندر سڑکیں ڈوب گئی ہیں یہ حال ہے ہائی لائٹڈ جو لوگ سبھا ہے یا زلہ کہہ لیں امیٹھی کا یہاں پر وکاس کی دھارہ وکاس کی گنگا بہ گئی ہے آپ کو پتہ ہوگا یہ تھنڈ کا موسم ہے دو دن ہلکا بوندہ باندی جب یہاں باریس ہوئی ہے اس میں یہ عالم ہے کہ یہ سڑکیں ندی بن گئی ہیں بقاعدہ یہاں کے ویدھائک اور سانسد نے یہاں پر سڑکوں پر سویمنگ پول کا انتظام کر دیا ہے کہ آنے والے لوگ یہاں سے جو بھی گزرتے ہیں یہاں پر سویمنگ پول کا لطف لیتے ہوئے چلے جائیں اور یہ سویمنگ پول میں آپ سائیکل سے موٹر سائیکل سے کار سے کوئی بھی گاڑی سے جا سکتے ہیں اس کا لطف لے سکتے ہیں یہ بہت کم نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے پورے ہندوستان میں جہاں سڑک پر سویمنگ پول کا انتظام کیا گیا ہو اس کے بعد آپ سوال کرتے ہیں کہ آخر وکاس کہاں ہوا ہے وکاس آپ کے سامنے ہے کہ اس طریقے کا یہ جو آپ کہیں پارکوں میں پیسے خرج کر کے جاتے ہیں وہاں پر سویمنگ پول دیکھتے ہیں اس میں نہاتے ہیں آپ اپنے علاقے میں جائیے آپ اپنے آس پاس جائیے اور اس طریقے کی جگہ کو دیکھئے جہاں پر سویمنگ پول بنا ہوا ہے آپ اس کا لطف کیوں نہیں لیتے ہیں یہ لمبی سڑک ہے اب یہ پوچھیں گے کہاں پر ہیں یہ ویدہ سبا تلوی ہے اور یہ سیدھا روڑ جو جاتی ہے وہ پرخند مکھیالے یعنی بہادرپور کو جاتی ہے آپ اس طریقے کی سڑک کو دیکھ لیجئے یہاں پر آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ سڑک پر گھڑھا ہے یا گھڑھے میں سڑک ہے اس کے علاوہ یہ بھی نہیں جان پائیں گے کہاں پر سویمنگ پول بنا ہوا ہے کہاں پر روڑ بنی بھی ہے یہ ایسا انتظام کہاں ہے آپ کے آس پاس ہے آپ اپنے آس پاس گھروں سے نکلیے اور ایسے سویمنگ پول کا نظارہ دیکھئے جہاں پر پھری میں آپ آئیے اور نظارہ دیکھئے گھومیے پھریے ایش کرئے اور اپنے ویدھائے کو دھنیواد بولیے اپنے سانسط کو دھنیواد بولیے کہ شکریہ آپ نے ایسا انتظام ہمارے ویدھان سبھا میں کیا ہے آپ نے ایسا انتظام ہمارے لوگ سبھا میں کیا ہے اور کہاں دیکھنے کی ملے گا امیٹھی اس لیے تو چمک رہا ہے چونکہ یہاں پر سڑکوں میں سویمنگ پول کھول دیا گیا ہے یہ آپ گاڑی دیکھیں سامنے سے گاڑی آ رہی ہے کتنا بہتر نظارہ ہے کہیں دیکھا ہوگا آپ نے کہ سویمنگ پول پر گاڑی چل رہی ہے یہ آپ کے ویدھان سبھا میں ہے یہ دیکھ لیے کسی اچھا نظارہ کہاں ہو سکتا ہے کہ آپ سمجھ ہی نہیں پائیں گے کہاں پر سویمنگ پول ہے کہاں پر روڈ ہے پوری طریقے سے آپ دیکھ لیے سارے لوگ ادھر سے ہی ہو کر گزرتے ہیں جاتے ہیں اور یہ انتظام ان کے ویدھان سبھا میں ہے جہاں پر روڈ پر سویمنگ پول کھول دیا گیا ہے روڈ پر لوگ آتے جاتے ہیں پورا آپ دیکھ لیے جہاں نظارہ کی طریقے سے سڑک کار اور یہ لوگ روز اس کا مزا لیتے ہیں ہلکی سری بارش ہو جائے ترنس سویمنگ پول یہاں پر تیار ہو جاتا ہے یہ یہاں کے گرام آتی یہ آپ کے روڈ پر تو یہ سویمنگ پول کا انتظام کیا گیا ہے بقاعدہ وکاس کا کیا کہیں گے اس کے بارے میں کیا کہیں ہم لوگ تو تین سال سے جہل رہے ہیں آپ کہیں تو اس سے کہیں انڈیا والے دو تین بار آکے گئے دیکھاتے ہیں مگر کچھ ہو چاہی نہیں یہ کب سے ہے اس طریقے سے یہ تو بکان کال کے قریب تین سال ہو گیا تین سال ہو گیا تو یہاں کے بدھائیت یا کسی کے پاس گئے ہیں نہیں سب لوگ بدھائیت کا حصیل سگل گئے یہ سویمنگ پول کا نظارہ برابر یہاں تو کم ہے آگے جائیں گے تو اور ملے گا آگے دیکھا ہے تو یہاں پر ایسے ہی آپ لوگ چار سال سے تین سال سے پھیل رہے ہیں تو کیسے چلے گا دکت نہیں ہو جائے دکت ہوتے ہیں کیا دکت ہوتی ہے کہ جب راستے سے بائیک سسائز نے کیسے لوگ آتھار پہیاں یا کسی رات میں پارسوں رات میں ہمارا بڑا بھائی بیمار ہوا بارہ بجے رات میں جو ہے یہ وہ لائن وف پار جا کر بیٹھے ہیں آئے رات ہم جو ہمارا ہمارا ہمیہ مجھے سران آگے اس میں نو بجے رات میں گر گئے کسی روڑ پر اب بکاو ہم اٹھ نہیں پا رہے جو مریض تھا وہ سلیار آج گھوٹ ٹوٹ جائے اگر ٹوٹ جائے یہ یہ کتنی دور تک ہے اسے ہی روڑ کتنا کلومیٹر تک ہے نو کلومیٹر دس ہوگا سائے مہت تک ہے اچھا ایسا ہی ہے یہ بڑے بڑے گڑھا ہے تو یہ پریشانی ہوتی ہے یہاں پر آنے جانے میں براؤں والے جاتے نہیں بیدھائی کے پاس آنسط کے پاس کی اس کا کچھ حل نکالا جائے دیکھو یہ بھید بھاو کیا جا رہا ہے اچھا یہ مسلم بسٹی اس لئے یہاں پر اچھا مسلم بسٹی وجہ سے یہاں پر بھید بھاو کیا جا رہا ہے اچھا اچھا یہ اور بھی لوگ آ رہے ہیں ان سے پاسیت کرنا ہے سکھ جائے سکھ جائے سکھ جائے یہ سوئمی پول یہ جہاں پر یہ آپ کے بھول کا نظارہ ہے آپ اچھا دھر کہاں ہے یہ یہ جہاں چاہے یہ بھولیا نظارہ ہے یہ سوئمی پول میں آپ بھونتے ہوئے آئے سوئمی میں اسی طرح کے بھٹاس چاہیے اسی طرح ہو جائے دو چار بھٹاس اور ہو جائے بھٹاس یہ دیکھئے تنز جو ہے کٹاکش وہ اپنی جگہ ہے لیکن یہاں پر 9-10 کلومیٹر یہ لمبا جو راستہ ہے جس طریقے سے ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک جگہ نہیں ہے میں تو یہ جگہ پر کھڑے کھڑے ہو کر یہ بنا رہا ہوں ویڈیو یہ یہ لمبا سوئمیگ پول دکھا تو ہم نے سوچا یہ پر بنا لیا جائے لیکن یہ پورا لمبا راستہ ہے جہاں پر سمجھ میں ہی نہیں آئے گا آپ کو دیکھ میں بھی کہ پر روڈ ہے کہ پر گڑھ ہے کہ پر سوئمیگ پول ہے کہ پر سڑک ہے کہ پر کتنا بنا ہے ہم نے اس کا وکاس کر دیا ہے لیکن وکاس دیکھ نا ہے یہ پر آ کر دیکھئے اور سمجھ یہ آخر کیا ہے کس طریقے کا نظارہ ہے اور یہ سوئمیگ پول چار سال سے بنا ہوا ہے لوگ اس کا لگ پھر رہے ہیں کب ان پریشانیوں سے لوگ دور ہوں گے چونکہ ان کا کہنا ہے کہ ایمبولینس ہے تو یہ مرزنسی پڑھتی ہے تو تمام ان کو پریشانی ہوتی ہے روڈ خراب ہے ان کی بنیادی چیزیں جب روڈ نہیں بنی ہوئی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ویدان سبھا میں لوگ سبھا میں پورے راج میں کہیں بھی ہو اس طرح جہاں پر چیزیں ہیں وہاں پر وکاس کیسے ہوگا کیا وکاس کے نام پر کیا چیزیں وہاں پر کی گئی ہوگی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور آپ سپاس لوگ سے گزاری سے آئیے یہاں پر سویمنگ پول دیکھئے اور پھر ی میں جو وکاس اس کا جو آپ کے سامنے لائیو اور ہم لوگ بہت خوش نصیب ہیں کم سے کم ایسی جو کہ کہتے ہیں سویمنگ پول ہم لوگوں کو دیہاد میں مل لائی یہ کب سے یہ لطھ پھارے رہے ہیں سویمنگ پول پورا پورا پانچ سال پورا لطھ پھارے رہے ہیں آگے امید دیکھئے کیا ہوتا ہے جو کہتے ہیں پورا پانچ سال تک جو ہے سویمنگ پول کا لطھ اٹھائے ہم لوگ پس یہ جو روڈ ہے یہ کب سے ہے اس طریق سے کب سے یہ سمجھ میں آتا کہ گڑڈے میں روڈ ہے روڈ میں گڈھا ہے سر کچھ نہیں سمجھ میں آتا اب یہ تو کرنا پڑتا کہ کون سے گڑڈے میں بائی خدا کے نکال ہے یہ کتنی دور تک ہے یہ سر پورا یہ سن سن 10 12 km تک ہے اس کے لئے کہیں نہیں ہے بہت دو جو کہ پترکار بندوں نے ہمارے مدے کو اٹھا یا لیکن بابا اپنے آگے سنتے ہیں پبلک سنتے سب کے پاس پڑی لیکن آس تک کوئی بھی کہتے اس کو ڈھیان نہیں دیا پیچھے سڑک ہے یہ سائم مارگ ہے اور آپ یہاں کے نیوازی ہو اس کے بارے میں آپ کا کہنا ہے یہ بیدھائک راج مینک سڑ 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 بہت خراب ہیں بیدھائک بہت بہادرپور پورے بادر مہنگ نکلی ہوئی ہے سیدھا مار اکھلوہ سے سیدھا موگ مار جاتی ہے بہت خراب سڑ میں بیدھائک جیسے کہنا چاہتا ہوں کہ آ کر اس کو دیکھے بیدھائک سڑک پہ آتے ہی نہیں ہے وہی تو سڑک بہت خراب ہو چکی ہے بہت پریسانی ہوتی ہے یہ مار ساہم ہو کے طرف سرام بہت خراب ہے پورے دیوی دت کے پاس روز موٹا سیجھ ہوتی ہیں کہیں پانی چلا جاتا ہے سلنسر میں کوئی ہوتا ہے بہت خراب ہے سمسیہ کو آپ پترکار ہو آپ کہیں نہ پھائی لاؤ نیوٹ تو تب ہی بنے نہیں روڈ تو بہت خراب ہو گئی بہت سمسیہ ہوتی رات میں سائیکل والے آتے ہیں بازے تو گر جاتے ہی سائیکل بہت پریسانی ہوتی تو یہ کتنے سالوں سے پریسانی ہے دی ایم صاحب ہیں ان کا کہنا ہے کہ سڑک پاس ہو گئی پی ڈبلو ڈی بھاگ بھی کہتا ہے اور اب جگدیس پور میں بھی سڑک کا جکر تھا کہ یہ سڑک پاس ہے تو اب آچار سیتہ بنے گی نہیں اور اب جو حالات یہ ہیں کہ سڑک پہ سڑک ڈھونڈ نا مسکل ہے اور اتنے سارے گڑھے ہیں تو ان گڑھے یہ جو گڑھے ہیں یہ کہاں کہاں تک ہیں شروع تو وہاں سے اکلوہ چورہ سے مار گئی ہے سائی مو کے جی روڑ بھی بہت چلتی بہت